تیلی ویژن پروگرامز زندہ مسیح کے مبارک اور قدوس نام میں آج شب پھر آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آداد بجالاتا ہے خداوند کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ یک بار نہیں کئی بار وہ مجھے یہ مواقع فرہم کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے اس زندگی بخش انمول اور بیش قیمت کلام کو سیکھنے والا ہوں ہماری آئی دی پر میرے بھائیوں اور بہنوں آپ جنہوں نے پرستش کی ہے دعائیں کی ہیں اور یہ میٹنگ پریزائید کی گئی ہے دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو دھیروں دھیر برکات انائب فرمائے اور آج میں یقین رکھتا ہوں کہ ماضی رفتہ کی طرح خداوند اپنے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بھی مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہونے کو تیار ہیں ہم دانیل نبی کے صحیفہ کے دو باب کا یعنی دوسرے باب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے تین آیات یعنی پہلی تین آیات پر غور کیا ہے آج آپ کے سامنے میں آیت چار اور آیت پانچ رکھتا ہوں وقت کی قلت کے سبب سے یاد رہے کہ ان آیات کے تلاوت کرنے سے پہلے کہ ماجرہ کیا ہے واقعہ کیا ہے ہوا کیا ہے تاکہ ان آیات کو ہم اور بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں یاد ہے آپ کو کہ شاہ بابل نبوکد نظر نے خواب دیکھے پاسیبل ہے کہ ایک ہی خواب اس کو بار بار آتا ہوا ہو اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ متعدد مختلف خواب اس کو آئے ہو جو کچھ بھی تھا کلام کہتا ہے کہ ایسے خواب کہ اس کی نیدے اچاٹ ہو گئیں سو نہیں پا رہا تھا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انتہائی ڈسٹرب کیونکہ کوئی ماں فوکل فطرت قوت اس کو خاص سب سکھانا چاہتی تھی اور جب یہ خواب اس نے دیکھا انتہائی ڈسٹرب ہوا پریشان اور نالا ہوا اور اس نے بابل میں ایک فرمان جاری کیا کہ میری ریایہ میں جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں فالگیر ہیں نجومی ہیں قصدی ہیں ان کو میرے حضور بلایا جائے ہم نے بات کی تھی کہ یہ بادشاہ کے مشیرِ آلہ بھی تھے مشورہ دینے والے اور یہ بات تو بالکل کلیر ہے کہ بادشاہ کے لیے جو لوگ مشیر ہوتے تھے وہ عام لوگ تو نہیں ہوتے تھے وہ اپنے کام میں اپنی تعلیم میں اپنی ایجوکیشن اور اپنے تجربہ میں ماہر لوگ ہوا کرتے ہیں ایون آج تک جب ان قصدیوں کو فالگیروں کو نجومیوں کو جادوگروں کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے تم لوگوں کو یہاں بلایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا بھول گیا ہوں کہ وہ خواب گیا تھا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نمبر ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے خواب گیا دیکھا اور نمبر دو اس خواب کے پیچھے بات کیا ہے راز کیا ہے بھید کیا ہے مکاشفہ کیا ہے تعبیر کیا ہے اس خواب کی اور یہ جتنے بھی ماہر جادوگر ماہر نجوم کا علم رکھنے والے ستاروں کا اور ماہر فالگیر اور سامی یا سوریانی زبان کے ماہر کس بھی لوگ یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اب جب میں ان دو آیات کو تلاوت کرتا ہوں تو آپ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے کہ ان میں کیا ہے بادشاہ نے ان کو کہا کہ یہ مسئلہ ہے اب جواب وہ دیتے ہیں آیت چار میں تب قصدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں ارض کی کہ اے بادشاہ اب تک جیتا رہ اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے بادشاہ کا جواب پانچویں آیت میں بادشاہ نے قصدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤگے اور تمہارے گھر مضبلا ہو جائیں گے یہ قصدی لگتا ہے کہ باقیوں کے بحاف پر سپوکسمن کا کردار ادا کر رہے تھے اب سبی تو یک وقت بادشاہ کے حضور بول نہیں سکتے تھے یہ عداب محفل کے خلاف ہے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ قصدی چونکہ کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں بہتر ہوگا کہ ان کو ہم اپنی مشورت دیں تا کہ وہ بادشاہ سے اپنا موقف بیان کرے اس آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے ارامی زبان میں بادشاہ کے آگے اپنی بات رکھی یاد کیجئے کہ ارامی زبان اس وقت اس وقت کے مطابق نبو قط نظر کے وقت کے مطابق وہ غیر قوموں کی زبان تھی اور ہم دو کی تین سے لے کر سات باب کی اٹھائیس آیت تک علماء کے مطابق یہ پورے کا پورا حصہ ہم ارامی زبان میں دیکھتے ہیں کیوں بھائی مستقبل کی بابت کوئی نہیں جانتا ماسوا ایک کے اور وہ یحووہ پاک خدا یوں لگتا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے اس زبان کا استعمال کرنا دوسرے لوگوں کے بیچ میں گواہی تھی کہ کہ یہودیوں کا ان عبرانیوں کا خدا کس قدر عظیم اور قدرت والا ہے ان قصدیوں نے اس وقت کہ جو خاص دستور و رسوم تھے اس کے مطابق بادشاہ کے حضور جا کر لگتا ہے کہ جکے ہوں گے سجدہ نہیں لیکن تعظیم کے طور پر possible سجدہ بھی کیونکہ وہ یہودی تو نہیں تھے وہ بد پرست تھے اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے حسب دستور آ کر یہ کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہ اور یاد رہے کہ شاید آپ نے کئی ایسے مسیحی بائبل مقدس پر مبنی پروگرامز بھی دیکھے ہوں یوٹیوب پر ٹیلی ویژن پر ڈرامائی انداز میں جہاں کوئی بادشاہ کے حضور جاتے ہیں اور بادشاہ کے لیے یہی کلمات ادا کرتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کی سلامتی ہو یہ قدیم سے ایک دستور چلا آ رہا تھا جس کو یہاں فالو کیا جا رہا تھا یاد رہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی فیسٹ ٹائم نہیں تھا کہ یہ ٹرم یا اسطلاح یا فریز یا جملہ استعمال ہوا اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ جملہ استعمال ہو چکا ہے خود خداوند کے مقدس کلام میں مثلا جب میں سلاتین کی پہلی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی اکتیس آیت کو دیکھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے تب بدسیبہ زمین پر موں کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا میرا مالک داؤود بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے جن واقعات کو آپ جانتے ہیں داؤود اور بدسوا کے یہ ہو چکے ہیں لیکن اب وہ یہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت میرے مالک داؤود ہمیشہ سلامت رہے یعنی جیتے رہے اور پھر نہمیہ دوبا اور اس کی تین آیت میں بھی نہمیہ بادشاہ کے حضور کیا کہتا ہے اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جب کہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں اجار پڑے ہیں اور اس کے پھاتک آگ سے جلے ہوئے ہیں یہ بھی کسر سوسن میں بات ہو رہی ہے معاف کیجئے اور یہاں ایک اہم ترین بات ہمیں نظر آتی ہے کہ سلاطین میں بھی نہمیہ کی کتاب میں بھی اور دیگر کتب میں بھی جب بادشاہ کے دربار میں جایا جاتا تو یہ بات کہی جاتی کہ بادشاہ سلامت رہے اب تک سلامت رہے اور کئی علماء جب میں سٹیڈی کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں ایک تو یہ کہ جیتا رہے لیکن ہمیشہ تلک ابت تک تو ان بادشاہوں میں سے کوئی بھی بادشاہ جیتا نہیں رہتا ایک ہی ہے جو بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے کہا میں عبدالعباد زندہ رہوں گا اس کے علاوہ تمام مرمٹنے والے ہیں ان کا اختیار ان کی پاور ان کے کسی کام کی نہیں اور کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بادشاہت کا دور ہے وہ ان کی حیات میں مسلسل چلتا رہے یہ بادشاہ مسلسل رہے انہی کی بادشاہی ہو ایک لحاظ سے وہ دعا کر رہے تھے جیسے ہم دعا کرتے ہیں اے خدا وند اس بھائی کو اس بھین کو صحت بکشی زندگی بکشی عمر کی درازی بکشی اس کا کیا مطلب ہے زندگی اور عمر کی درازی ہمیشہ جیتے رہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی جیے تو جیے لیکن خدا کا ایک قانون ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کتاب کے اس صفے کو پھٹنا ہی ہوتا ہے اور وہ پھٹک کر رہتا ہے تاہم یہ دو مختلف خیال تھے اس بات کے تعلق سے کہ بادشاہ صدا جیتا رہے سے قیام راب ہے اب یہاں جو حقیقت ہمیں ایک اور نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے آگے ریکویسٹ کی اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس خواب کے پیچھے مقصد کیا ہے بڑی تفصیل وہ چاہتے تھے اس لیے کہ بادشاہ کے حضور ہیں جواب دے ہوں گے چھوٹی چھوٹی تفصیل ہمیں چاہیے تا کہ ہم اپنا حساب کتاب کر کے بادشاہ کو بتا سکیں کہ بات یہ ہے جب میں ہم مل کر ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے تو وہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ایوب کے دوستوں میں سے ایک نے ایوب سے مخاطب ہو کر کچھ کہا کیا کہا وہ ایوب تینتیس یعنی تیٹی تری باب میں ہے اور اس کی چودہ آیت سے ایک سچائی ہے ایک حقیقت ہے یہاں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دو بار خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے خواب میں رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت تب تب لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے تا کہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے دیکھا ہے کہ ایوب کا ایک رفیق بھی یہی کہتا ہے خدا خابو میں دی لوگوں سے کلام کرتا ہے تا کہ ان کا انجام ان کو دکھائے میں سمجھتا ہوں کہ آج خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے اب مزید خابو پر بروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی خابو کی تعبیر کرنے والوں پر خابو کی اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا اب اپنی مرضی اپنے مقدس کلام کے ذریعہ سے ظاہر کر چکا ہے ہم اس کی مرضی کو بجا لائیں یا نہ یہ ہماری اپنی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ علاقے وہ ممالک وہ قومیں جو مسیحہ کو نہیں جانتی کلام بھی وہاں نہیں پہنچا خدا خدا علاقوں میں کئی ایسے لوگوں پر رات کو خواب کے ذریعہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اگر آپ کو اتفاق ہو تو میری ویب سائٹ پر میری جو اردو بکس ہے وہاں جائیں اور ایک کتاب ہے روح اللہ آپ اس کتاب کو پڑھئے تو بہت سارا علم تو حاصل ہوگا ہی لیکن شروع میں ہی آپ کو یہ ملے گا کہ کیسے خدا غیر قوموں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور غیر قومے خدا یسو مسیح کو قبول کرتی ہے رویائیں اور خواب اپنی جگہ پر ہیں لیکن میرا اور آپ کا بروسہ اور آس خدا ون کے زندگی بخش کلام پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ معتبر رہے کوئی اور نہیں ہے یاد رہے کہ ہم خدا کے کلام کو وہ درجہ اور وہ ترجیح جو دینی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں دیتے مذہبی طور پر شاید اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کلام پڑھنا چاہیے بس اور جب پڑھنا چاہیے پڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد سوچیں کہ میں نے کیا پڑھا شاید ہم یہ کہیں گے کہ میں نے آج دو ابواب پڑے ہیں لیکن پڑھا کیا ہے کوئی سمجھ نہیں روٹین اور لکیر کے فقیر کے طور پر اور جب کوئی خواب آ جائے اور جب کوئی مسئلہ دھر پیش ہو تو ہم جو اٹ لیسٹ پاکستانی لوگ ہیں ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم خداون کے پاک کلام کی طرف فرجو لائیں کیونکہ یہ ضروری ہے میرے مطالعے کے دوران میں ویب سائٹز پر کچھ ریسرچ بھی کر رہا تھا اور ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 57 57 فیصد لوگ پچاس اور سات 57 فیصد لوگ نجومیوں فالگیروں جادوگروں اور بتوں کے پاس جا کر اپنی مناجات مانگتے اور اپنے خوابوں کی تعبیر مانگتے ہیں ایک اور میڈیا کے ذریعہ 85% ایسے لوگ ہندوستان میں ہیں تو ہم پرستی بت پرستی اور جادوگری فالگیری اور علم نجوم کے پیچھے بھاگتے ہیں ان میں انسان شامل ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نیرے مسلمان ہیں ہمارے اپنے گھر کے لوگ بھی اپنے گھر سے مراد مسیحی لوگ بھی جو مسیحی کہلاتے ہیں ایون بلیورز بھی بعض اوقات ان چیزوں کے شکار ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے شاید یاد ہو کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کئی نوجوان چونکہ میں کافی مکس اپ ہو جاتا ہوں یوں لگتا ہے کہ میں غصے والا ہوں لیکن میں کافی فرنڈلی ہوں اور کئی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں سر وہ آپ کا سٹار کون سا ہے اور میں کہتا ہوں سٹار ہاں آپ کا سٹار کون سا ہے میں کہتا ہوں میرا سٹار جیزس ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے جی وہ کون سا ہے پھر وہ ان سب کے نام لیتے ہیں جنہیں میں ہالتی کر نہیں ہوں دے جی ان میں سے کون سا ہے اور میں نے کہا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں میرا سٹار یسو ہے پھر کہتے ہیں اچھا پھر آپ کون سے مہینے میں پیدا ہوا تو پھر اس کا سٹار کون سا ہوگا یعنی وہ اپنا اُلو ضرور سیدھا کرنا چاہیں گے میری بات کی طرف نہیں آئیں گے اور بہت سارے لوگ آج ان سٹار کے پیچھے ہیں کئی لوگ بتاتے نہیں انہوں نے ہاتھوں پر اکیق اور زمرد اور نیلم اور پتہ نہیں پتھر پہنے ہوتے ہیں کیوں پہنے ہیں ریزن کیا ہے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم خداون اور اس کے کلام کو زیادہ ترجی دیتے ہیں یا ان دو نمبر چیزوں کو خوابہ وے خن والے خوابی ویندے ریندے تو کلام کو پڑھنے والے کلام میں بسے رہتے ہیں اور یہی خداون مجھ سے اور آپ سے آج تبقے کرتے ہیں کئی دفعہ میں اس آیت کو دہرات چکا ہوں کلام کہتا ہے ملعون ہے وہ آدمی یعنی لانتی او کون جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے یہ مجھے خواب بتائے گا اے پلتے توتے والا بٹھائے میری فال کڑے گا الٹا غلط فہمیاں لے کر ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور دونوں میاں بیوی کی ایک دوسرے سے پھر جنگ ہوتی ہے غلط فہمیوں کے سبب سے خدا رہ خدا کے کلام کو ترجیح دیجئے خوابوں پر زور نہیں دیجئے کہ میرا کیا خواب تھا خور ادلی خواب آیا ہو نا ہوئے ہوئے نہیں کلام کو ترجیح دیجئے خداون کو اپنے دل کے تخت پر بٹھائیے یہ بہت ضروری ہے میں خواب دیکھتا ہوں بول جاتا ہوں پروائی نہیں کرتا کیا خواب دیکھا کیا نہیں دیکھا نہیں I don't care میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں جو میری care کرتا اور میرا خیال رکھتا اور میری مدد کرتا ہے پانچویں آیت میں مقتصر سی بات ہے کہ بادشاہ نے ان قصدیوں کو جنہوں نے ارامی زبان میں اپنی بات کا آغاز کیا تھا جواب دیا کہ بھائی میرا حکم ہو چکا ہے already میں فیصلہ دے چکا ہوں پرنٹ آؤٹ نکل چکا ہے میرا فرمان جاری ہو گیا میرا حکم جاری ہو گیا میں اعلان کر چکا ہوں اور اب یہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر تم خواب اور اس کی تعبیر نہیں بتاؤگے نا آپ قصدی نجومی فالگی جادو گر تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤگے اور تمہارے گھر مزبلہ یعنی کودے کا ڈھیر بن جائیں گے اس لیے تم اپنے آپ کو بڑے سپر ہیرو سمجھتے ہو تو پھر اب تمہیں اپنی بات یہاں پر بتانی پڑے گی کہ میں نے کیا خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کیا تھی اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ ہوں کہ قوانین ایسے تھے جیسے گویا خدا کہتا ہے نا میں اپنے بات سے ٹلنے والا بدلنے والا نہیں لگتا ہے بادشاہ اپنے آپ کو سیکنڈری سانوی خدا بنا بیٹھے تھے بزرگ یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 45 یعنی 45 چپٹر اور اس کی 23 آیت 23 یہاں پر لکھا ہے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کلام صدق یعنی سچائی کا کلام میرے موں سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی اور فلیپیوں دو باب میں پولوس رسول فلیپی کی کلیسیہ کو یاد دلاتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو مسی خدا بند ہے جب بادشاہ نے کہا کہ خواب نہیں بتاؤگے تعبیر نہیں بتاؤگے سمیش کر دیے جاؤگے ختم کچھ بھی تمہارا باقی نہیں رہے گا او غیران دینال بندے کول قرار ہن جڑے انہ دے دکھ صدا ودن گے بطے رہے آئیں ہم باز آ جائیں کہ بل اس کے کہ ہم ڈھیر ہو جائیں توبہ کر کے رجول آئیں خدا وند کی طرف اور چلتے چلتے ایک اور بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں پاکستان کا ساٹھ فیصد سے زیادہ حصہ اعراضی اس وقت سیلاب کی زد میں ہے اور اور کیا ہو ہونے والا ہے انتظار ہے لیکن دعا کرتے ہیں کہ اور نہ ہو ہمارے ہاں سیلاب آئے 2010 میں بھی زلزلے آئے پھر سے سیلاب آیا جہاز گرے ہیں کیا کچھ ہماری سرزمین پر نہیں ہوا کوئی ایک بھی حکومت صحیح طور پر اسٹیبلش ہو کر قائم رہ کر کام نہیں کر پائی نہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار اور نہ لوگ ان کے ساتھ وفادار تھے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم نے خدا کا نام ہونتوں سے جپا ہے لیکن ہمارے دل خواہ ہم مسلمان ہیں یا کرشن یا کوئی اور ہمارے دل خدا سے دور رہے ہیں اور خدا کی طرف سے یہ الارم ہے یہ سیگنلز ہیں یہ سیلاب یہ زلزلے کہ اے بشر توبہ کر لے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری روشو سے پھر ہیں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور آگے کیا لکھا ہے اور ان کے ملک کو بہال کروں گا ایک وڈیو میں نے تھوڑی دیر پہلے ریکارڈ کی کہ ہم نے چرچیز میں جا کر دعائیں کی ہم نے کلمیں پڑے ہم نے آزانیں دیں لیکن ہے ہم وہاں ہی کوئی چینج اور کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں آئی نہیں ہے اس امت کے لوگ خداون کہتے ہیں ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں آئے ہم ایرے وغیرہ پر بروسہ کرنے کے بجائے اپنی اپنی نگاہ ایک ایک قدر مطلق خدا ہم نے آپ کو دکھ دیا ہے اور وہ کیا جو ناجائز تھا ہم ہمیں معاف کیجئے خداون اپنے نام کو جلال دیجئے ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے مسیح خداون کے وسیلے سے آمین خداون آپ سب ہوں کو برکت دے پھر ملیں گے جب خداون کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی